الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان حمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہین آمنتک اللہ وقتہو الیہ الوسیلتا وجاہدو فی سبیلہ لائلکم تفلحو صدق اللہ الرجیم ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرکے رہو اور گھونڈو اس تک وسیلہ اور جہار کرو اس کے راستہ میں تاکہ تم خلق ہو محسن ناظرین اس ویڈیو میں وسیلہ کے بارے میں بحث کی جائے گی کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی باہدہ ہمیں کسی کے وسیلہ سے دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں تو بہت سے لوگ اس وسیلہ دونے کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں اور بعض مباحثہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنا اپنے اچھے عمار کو پیش کرنا یا جیسے بزرگ کے وسیلہ سے دعا کرنا یہ بلکل جائز ہے اور صحیح ہے ابھی جو میں نے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اس میں یہ لفظ وسیلہ آیا ہے اس کی تفصیل حضر ابن عباس مجاہد اور دیگر صحابہ کرام نے تقدم صلی ہے قرب صلی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کا قرب تلاش کرو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے قریب ہونے کی کوشی کرو اس کا قرب تلاش کرو اور یہ قرب جو ہے اطاعت سے اس کی فرما مرداری سے کیا جا سکتا ہے اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وسیلہ جنت میں انہیت عالی مقام ہے اور تم جب اعلام کے بعد دعا کرو تو میرے لئے یہ غریب وسیلہ تلاش کرو اس لئے ہم اعلام کے بعد جو دعا مانتے ہیں اس میں اسی وسیلہ کو تلاش کر جاتا ہے مثلا اللہم ربہ ضدہ و تتامت و صلاح القائمت آتے محمدن الوسیلت والفضیلت و برس مقام محمودن لذی وعدتا انکا لا تخلق المیاد تو وسیلہ کی جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کا تکرب تلاش کیا جائے اس کی قرب تلاش کی جائے چاہے اچھے عمال سے یا کسی بدلگان دین کو اس کی بارگاہ من طرح وسیلہ پیش کرتے دعا کی جائے تو وسیلہ کی تین سورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ آنمی ہم جو عمال کرتے ہیں نماز ہے روزہ ہے دیگر چیزیں صدق و خیرات ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطور وسیلہ پیش کیا جائے کہ باری تعالیٰ میں نے جو کام کیے ہیں اچھے عمال ہیں آپ کی توفیق سے کیے ہیں آپ کی رحمت سے کیے ہیں تو میرا اگر آپ نے قبول فرمانے تو میرا فران کام ہے میری فران حاجت ہے اس کو گناہ فرمائیں ایک صورت یہ ہے دوہ صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندہ کو جو جندہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پیش کر کے اس کے وسیلہ سے دعا کی جائے اس کا ثبوت ہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہت کے زمانہ میں آپ کے چچا یعنی نبی پاک صلح صلی اللہ علیہ وسلم چچا حضرت عباس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مطور وسیلہ پیش کر کے دعا کی تھی اور یہ حدیث شریف بخاری سے موجود ہے تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مزرگان دین پرغمر علیم السلام یعنی نبی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطور وسیلہ پیش کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ باری تعالیٰ میری فلان حاجت کو آپ قبول فرمائیں میری فلان حاجت کو آپ پورا فرمائیں اپنے ان نیک بندوں کی توصل سے ان انبیاء علیم السلام کے توصل سے ان کے وسیلہ سے میری فلان حاجت کو پورا فرمائیں میری فلان مشکر بھال فرمائیں اس طرح کرنا میں جائے تھے اور وسیلہ کی یہ صورت فیتہ کے چاروں امام امام و غنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حمل کے نزیق میں اتفاق جائے تھے اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی عثمان بن حنیف جب عیف کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک بار ایک شد نابینہ شخص آؤ کے پاس آیا عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کریں کہ میری بینائی لہوٹ آئے آپ نے صرف شاہد ہم آیا کہ دو رکت نفر نماز پڑھو اور میرے وسیلہ سے اللہ طرح سے دعا کرو اس نے ایسے ہی کیا دو رکت نفر نماز پڑھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالی اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے میری بینائی وابس کر دیجئے میری آنکھیں ٹھیک فرما دیجئے تو اس کی بینائی لہوٹ آئے اور یہی صحابی رویہ کرتے ہیں کہ آپ کے فوت ہو جانا کے بعد دنیا پردر پوش ہو جانا کے بعد ایک شخص آور آیا اس نے بھی اسے کوئی حاجت تھی اس نے آراب سے پوشا تو انہیں اس صحابی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے آپ کے وسیل دعا کیلئے وہ جو ہے دعا اس کی قبول فرمائے گئے وسیلہ میں اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندہ سے محبت ہے اور تعلق ہے یعنی اللہ کے پیغمبہ ہیں یہ اللہ کے نیک اور یہ ارزامِ ولی ہیں دیگر لوگ ہیں تو اللہ تبارک و ان سے محبت ہے اور اس بندہ کو بھی اس بندہ سے تعلق ہے نیک بندہ سے جیسے نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں آپ کے پیارے رسول ہیں اللہ تبارک و آپ سے محبت ہے اور ہمیں بھی بطور امتی ہونے کے نبی پاک قسم سے بہت محبت ہے محبت کے بغیرہ ایمان مکمل نہیں ہوتا آپ نے شاہ سمائے لَا يُعْبِنْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَّاسِ اجْمَائِينَ آمنی شاہ سمائے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومنی ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین اس کے اولاد اور تمام شاہ سے پیارہ نہ ہو جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت این ایمان ہے اب اس میں دیکھیں کہ اللہ اللہ کو آپ سے محبت ہے اور ہماری ایمان کا تکارہ یہ کہ ہم نبی پاک سے محبت کریں تو یہ اس میں اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر آخ کے محبوب پیغمبر ہیں آپ کے دہائی پیارے پیغمبر ہیں ہمیں بھی ان سے محبت ہیں تو میں ان کو آپ کی بارگاہ میں آپ کی جناب میں بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں انہیں دعا کرتا ہوں مباری طلعہ میری فرانہت کو پورا فرمائیں تو اس کی یہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی مسلحت میں یہ بات صحیح ہے تو اس میں بات یہ ہے کہ میں ابھی عرض کیا ہے میں نے کہ وسیلہ کی اثر جو ہے جن تین جیرے ہیں کہ بندہ اپنے اچھی امار کو بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر سکتا ہے اللہ تمہار طلعہ کے زندہ لوگوں کو نیک بندے ہیں ولی ہیں ان کو بھی اللہ کی بارگاہ پیش کر کے دعا کر سکتا ہے اور جو اللہ کے نیک بندے فوت ہو چکے ہیں ان کے توسر سے بھی دعا کرنا جائیس ہے تو یہ وسیلہ کی تلائر ہیں بارہال مقصد یہ ہے کہ بندہ اچھی امار کریں اور اللہ کی حقابت و پابند رہے اور اللہ طلعہ کی قربت تلاش کریں تو یہ سب سے بہتری جیر ہے اللہ صاحب دعا مجھے اور آپ کو اچھی امار کرنے کے توفیق تطاف ہمائے خاتم امان کرنے ہمارینا اللہ بلان ہوگی